ہلو ایوریون میں ہوں نیمت اور آج مٹن کی جو ریسپی میں تیار کرنے جا رہی ہوں اسے بہت ہی یونیک طریقے سے بنانے جا رہی ہوں پہلے کے وقتوں میں اس طریقے سے مٹن بنایا جاتا تھا لیکن جب سے پریشر کوکر کا استعمال شروع ہوا ہے یہ طریقہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے بنایا ہوا مٹن چمپارن مٹن کے نام سے مشہور ہے جو کہ بیہار کی ایک مشہور ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے چار پانچ سابیت لال میرچ لیا ہے ایک ٹی اے سپون زیرا لیا ہے ایک ٹی اے سپون کالی میرچ لیا ہے دو تیج پات لیا ہے ایک ٹی اے سپون لیسن کا پیسٹ ہے اور گریٹڈ جنجر ایک ٹی اے سپون ہے یہاں پر مسالے آپ اپنی پسند کے حساب سے گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں کوئی سیٹ رول یہاں پر نہیں ہے سوات کے انسار یہاں پر نمک استعمال کر لیں یہاں پر میں نے پیاس کچھ زیادہ لیا ہے کیونکہ اسی کی نمی سے میٹ کو گلانا ہے ایک ٹی بل اے سپون میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے میرچ ہم نے آدھی ٹی اے سپون لیا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے چار پانچ سابیت لال میرچ استعمال کیا ہے تو تیکھا آپ اپنی پسند کے حساب سے لے سکتے ہیں حلدی میں نے یہاں پر تھری کواٹر ٹی اے سپون استعمال کیا ہے پانچ سو گرام دھولا ہوا اور نیچوڑا ہوا مٹن ہے ایک ٹی اے سپون میں نے نمک کا استعمال کیا ہے نمک آپ اپنے سوات کے انسار لے سکتے ہیں اب ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مسل لینا ہے یہاں پر میں نے گلفز کا استعمال کیا ہے آپ ہاتھ دھو کر سیدھے ہاتھوں سے بھی اسے مسل سکتے ہیں اس میٹ کی مساج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں اسے بند ہانڈی میں بنانے جا رہی ہوں اور اسے بیچ بیچ میں چلانا ناممکن ہوتا ہے اس لیے یہی پر اچھی طرح سے مساج کر کے چیزوں کو ملا لینا ضروری ہے تو اس طرح سے مسل لینے کے بعد میٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ اسے دس منٹ تک چھوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے سو گرام ہم نے سرسوں کا تیل استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے کچھا سرسوں کا استعمال کیا ہے اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں اس کو پکانے کے لیے لگ بھگ ایک گھنٹہ بیس منٹ کا ٹائم لگنے والا ہے اور اتنی دیر میں پکنے کے بعد سرسوں کے تیل کا کچھاپن اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اور وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر میں نے اسے بنانے کے لیے ایک مٹی کی ہانڈی لیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے پیور گھی ڈالا ہے اب گھی کے پگھل جانے کے بعد میں یہاں پر جتنے بھی میٹ کو جو ساندھ کر میں نے رکھا ہے ملا کر رکھا ہے اسے یہاں پر ڈال دینا ہے یہ میٹ بن کر بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ اس کا ارومہ بلکل ہانڈی کے اندر بند رہتا ہے اور اسے کھول کر چلایا نہیں جاتا ہے یوں سمجھے کہ جس طرح سے کوکر میں چیزیں پکتی ہیں اسی طرح سے اسے پکایا جاتا ہے لیکن کوکر میں بہت تیزی سے چیزیں گل جاتی ہیں اور یہ دھیمی آنچ پر آہستہ آہستہ گلتا ہے اس وجہ سے اس میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو ہی آپ اسے سمجھ سکیں گے یہاں پر میں نے دارچینی کا دو ٹکرا لیا ہے ساتھ میں دو تین ہری الائچی چار پانچ لانگ استعمال کر لیں یہاں پر جاویتری اور جائیفل کا پاڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے میٹ میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی ہے اور میٹ کی بساند بھی باقی نہیں بچتی ساتھ میں اب اس ہانڈی کے موں کو ڈھککن سے بند کر دینا ہے جس کے لیے میں نے چپاتی والا گندھا ہوا آٹا استعمال کیا ہے یہی اس کی ٹکنیک ہے تو اسے اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اسے کسی بھاری چیز سے دبا دیں تاکہ یہ اچھے سے اسٹیم بنائے اور اس کا اسٹیم باہر اسکیپ نہ کریں اب اس کو ہم فلیم پر رکھیں گے اور یہاں پر لگ بگ دس منٹ تک ہم اسے تیز فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ پیاز اپنے سارے جوسز ریلیس کریں اس طرح سے دس منٹ پکنے کے بعد فلیم کو دھیما کر دینا ہے اور لگ بگ ایک گھنٹے تک دھیمی آج پر ہی اسے گلانا ہے اور پھر کم سے کم دس منٹ اسے موٹے تلے کے توے پر رکھ کر دم پر پکانا ہے دم پر پکانے کے منز اسے بلکل سلو فلیم پر دھیمی آج پر پکانا ہے تو ٹوٹل ٹائم ایک گھنٹے پر میں نے ایک گھنٹے دیس منٹ تک میں نے اس میٹ کو گلا لیا ہے اور اب اسے کھول کر دیکھنے کی باری ہے دیکھئے یہ کھل جا سمسم کی طرح اس ہانڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ اچھی طرح سے گل گیا ہے اگر آپ اسے پہلی بار بنا رہے ہیں تو آپ اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں تو اس سے جلنے کا خطرہ بلکل نہیں رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل سوپ چکا ہے اور یہ میرے بھاگے سے جلنے سے بس بچ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا زبردست بن کر بھنا ہوا مٹن تیار ہوا ہے کافی مزیدار لگتا ہے آپ جب بنائیں گے اسے جب چکھیں گے تب ہی آپ اس کے ٹیسٹ کو سمجھیں گے گاؤں میں اس طرح سے سال میں ایک دو بار لوگ ضرور مٹن بناتے ہیں اور یہ ایک بیہار کی خاص ٹیکنیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹن کتنا اچھا دکھ رہا ہے اسے آپ ایک بار ضرور پکا کر ٹرائی کریں اگر پسند آئے تو اپنے کمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں پہلی بار اگر میرے چینل کو وزٹ کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے امید ہے آج کی ریسیپی کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا